اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین میں بھی موجود ہوں خطیب پاکستان کاری محمد یاسم بلوی صاحب کے پاس ابھی چودہ فروری وائلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جی کاری صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ چودہ فروری وائلنٹائن ڈے جو مغربی تہذیب پہلے منائی جاتی تھی اب پاکستان میں بھی بنایا جاتا ہے کیا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا حیاتہ جنادہ نکالا جا رہا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ حیاتہ جنادہ نکالا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعہ دے اندر تو ہی نہ ہو رہی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا کوئی حیات دار نہیں سی اس زمانے دے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات آنے کوئی عورت آ کے مثلا بیعت کرنا چاہت دی آپ فرمان دے کہ اے عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پانی دا ڈول منگواؤ اس پانی دا ڈول دے اندر اس عورت ان کو ہاتھ پا دے وے پھر اس سے پانی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ لا دندے کہ آپ کسے عورت دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں سی لیندے اس ان کے اندن حیاء اور فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو چلتا ہو اور اس کی آنکھیں نیچیں ہوں کسی کو دیکھنا من ہے اور علاق مجلسہ کرنا اور لڑکیاں نو پھول دینا اور پھر غلط پروگرام بنانا کال دا دن آ رہے لیکن کوئی سوچے یا نہ سوچے رب نے رات وارنگ دے چھڑی ہے کہ عیشہ کے بعد یعنی ایک زلزلہ آیا سانو ڈر جانا چاہید ہے کہ زلزلہ شاید اس وستے آیا کہ او دن نہ مناؤ جڑا رب تو انو خبردار اڈوانس کر رہے ہیں اے دن منان والے لوگ قیامہ تار دن یا عیسانیاں نہ اٹھن گے یا یہودیاں نہ اٹھن گے کہ ایک پادری نے ایک کام کی تا سی عاشقی مشوقی دن در آ کے پھر وہ پس چڑ گیا اور اس نے پھول دیتا سی اپنی مشوقانو اور آج جڑے اپنی دوستہ یارہ بیلیاں مل کے ایک دن پھول دینا گے اور اے بے حیائدہ دن نا ہے ایک غلط دن ہے اس دن دن در قرآن دی تلابت ہونی چاہیے دی سڑے نکرن کے چھوٹے چھوٹے جلسے ہونے چاہیے دن دروس ہونے چاہیے دن ان دن حیادہ عنوان ہونے چاہیے دن تاکہ نو دیوانہ نو اس پس سے مصروف کر لو اور جتنا زیادہ حیادہ دن مناؤ گے اتنا زیادہ رب راضی ہوئے گا اور نبی پاک راضی ہوئے گا اگر اس دن پھول دے ہوگے اور محبتہ کروگے تو بذکاریاں تو ذراکاریاں کروگے پھر تسی او دن منایا جو یہودیاں نے منایا من تشبہ بے قومن فوہ منہوں جس قوم دی مشابت کروگے کہ آمتہ دن صدیق نہ نہیں اٹھاؤگے اٹھائے جاؤگے فروغ نہ نہیں اٹھائے جاؤگے تسی اٹھائے جاؤگے یہودیاں اور سیدنا اور جو دن دن اٹھے گا اندھا انجام بھی او ہی ہوئے گا اور عیسائی یہودی جہنم نو جانگے اور اے دن منانوارے نوجوان وہ بھی جہنم نو جانگے اللہ جہنم تو بچن دی توفیر ناظرین کاری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دن اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دن ہے اور وہ حدیث سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جن کی تشبیخ تیار کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ہمیں بتا رہے تھے کہ اس دن کو یوم حیاء منایا جائے نہ کہ ویلنٹائن ڈے منایا جائے اس دن کو یوم حیاء منایا جائے حیاء کے پروگرام بنایا جائے فلیکس بنایا جائے اور کاری صاحب آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی اور پیغام دینا چاہیں کہ وہ اس دن کو کس طرح منایا کیا کام کریں وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کریں باترجمہ اور یہ ایت بار بار پڑھے ان اللہذین یحبون ان تشیع الفاحشات ایت بار بار عید پڑھے اور اس کی تشریع کریں اور اس کی تنیمہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اچانک نظر اٹھ گئی کسی غیر مارم عورت کے سامنے وہ تو معاف ہے جو بار بار نظریں اٹھاتا ہے وہ زنا کرتا ہے اس آنکھ سے ایک اللہ کا ولی تھا وہ ولی اس کی اچانک آنکھ اٹھ گئی کسی غیر مارم عورت کے اوپر اور اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ آنکھوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا اور جنت سے محروم ہو جاؤں گا وہ کہتا اللہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے اور اللہ نے اس کو نبی نہ کر دیا پیارے ہو یہ آنکھیں اس لیے رب نے نہیں دیں کہ اپنی دوستوں یاروں کے ساتھ گناہ کرتے پھریں اور آنکھیں تو دیں ہیں کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو سونے نبی کی شریعت پڑھو اور دین اسلام کے کام کرو اور وہ بے حیائی میں مصروف ہو جائیں آپ نیک آمال میں مصروف ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں جانا پڑے آپ کو جنت میں جانا پڑے